اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ادراک یعنی کہ پرسیپشن چپٹر ہے ہمارا سنسیشن، اٹینشن اور پرسیپشن اس چپٹر میں ہم نے سنسیشن کا عمل یعنی کہ حص کے عمل کو ڈیٹیل میں سٹارنگ کیا حصی آزا کی سٹرکچر یعنی ان کی ساخت کو پڑھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہوا سے خامسہ کون کون سے ہیں کتنے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کیا میکنزم ہے اور کس طرح سے ہمارا حص کے عمل کے ذریعے ہم اپنے عدد کے محول سے معلومات اکٹھا کرتے ہیں یعنی بیسیکلی جو ہمارے سنس آرگنز ہیں ان کا مقصد ہماری انوائرمنٹ سے انفارمیشن کو گیتر کرنا ہوتا ہے وہی جات یعنی کہ سٹیمولائی یا سٹیمولس کی شکل میں جب کوئی سٹیمولس یا سٹیمولائی ہمارے حصی آزا کو متاثر کرتا ہے یا اگنیت کرتا ہے تو حص کا عمل شروع ہوتا ہے حصی آزا وہ عمل برے کار لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس محیج یا انوائرمنٹ سے جمع کی ہوئی معلومات ہمارے نروس سسٹم تک پہنچتی ہیں نروس سسٹم میں پہنچنے کے بعد وہ معلومات پروسس ہوتی ہیں اس پروسس کو جو کہ ایک ذہنی عمل ہے یا ایک منٹل پروسس ہے یا ایک کاغنیٹیف پروسس ہے ادراک کہتے ہیں ادراک سے مراد کسی بھی کسی معلومات کو مانے دینا اس کو سمجھنا اس کا وقوف حاصل کرنا اس کو جاننا کسی بھی سیچویشن کو کسی بھی محیج کو انٹرپریٹ کرنا اس کی ریڈنگ کرنا اس کا انڈسٹائننگ پیدا کرنا ادراک کی عمل کے ذریعے ہی انسانی دماغ اپنے ایتگیت محول میں موجود مختلف محیجات کو رد عمل دے سکتا ہے ایک بار جب معلومات نروس سسٹم تک پہنچتی ہیں اور اسپیشلی مرکزی نظامی عزبی جیسے کہ دماغ تک جب وہ معلومات پہنچتی ہیں تو دماغ اس عمل کو اس معلومات کو پروسس کرتا ہے اور محیج سے آنے والی جو بھی اسمی پیغامات ہیں انہیں مانے دیتا ہے اور یہی پورا پروسس ادراک یا پرسیپشن کہلاتا ہے ہمارے پاس ادراک کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو کتاب میں لی گئی ہیں جیسے کہ پلز بیری کے مطابق ادراک حص اور حافظہ کا مجموعہ ہے ادراک is equal to حص پلس حافظہ یعنی کہ پرسیپشن is equal to sensation پلس memory مارگن کے مطابق ادراک پہچاننے فرق کرنے مشاہدہ کرنے اور چیزوں کے معنی سمجھنے کا نام ہے تھامس پراؤن کی نظری مختلف چیزوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا نام ادراک ہے رش کی نظری کے ادراک ان چیزوں واقعات اور خصوصیات سے باخبر ہونے کا نام ہے جو حصی ازا کو مشتہل کرتے ہیں اور ان کے مابین تعلقات معلوم کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ حص کا عمل تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ادراک کا عمل نہ ہو کیونکہ ادراک ہی حص کے عمل کو مانی دے گا تو بیسکلی ادراک حص اور حص کو مانی دینے کا یعنی میننگ دینے کے پروسس کے مجموعے کا نام ہے اور ہمارے پاس پرسیپشن کی جو ایک پروپر ڈیفینیشن ہے جس کو ہم جامعے تعریف کہیں گے وہ کچھ اسی طرح سے ہی ہے کہ پرسیپشن از ایکول تو سینسیشن پلس میننگ یعنی کہ ادراک حواس کو مانی دینے کا نام ہے اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو چھوٹے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں تو اس کا ٹیکچر یا اس کی اس کا ٹیمپریچر سردی گرمی یا اس کا ٹیکچر یعنی کہ خودرہ پن یا کوئی بھی یا پین جیسے کہ دباؤ پریشر تو یہ سب ہمیں اس وقت تک محسوس نہیں ہوتا جب تک ہمارا دماغ اس ساری معلومات کو جو کہ ہمارے حصی یعنی کہ ہماری سکین یا جلد نے جو انفارمیشن گیدر کی ہے اپنی سراؤنڈنگ سے یا اپنی انفارمیشن سے اس بوری معلومات یا انفارمیشن کو جب تک ہمارا دماغ پروسس نہیں کر لیتا اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر لیتا اس کو مینن نہیں لے دیتا تو تب تک یہ عمل مکمل نہیں ہوگا اگر تو نرز ڈیمیج ہو جائے یا دماغ کے کسی حصے کا کنٹرول جسم کے کسی بھی حصے پر وہ کنٹرول ختم ہو جائے یا متاثر ہو کسی انجری کی وجہ سے تو بھی حصی عزا یعنی کہ سکن تو اپنی جگہ موجود رہیں گی لیکن ان کے اندر حساسیت ختم ہو جائے جیسے کہ پریالیسز کے پیشن میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے نچلا دھر یعنی کہ لائر باڈی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے انٹیکٹ ہوتے آرگن سکین موجود ہوتی ہے لیکس موجود ہوتی ہیں لیکن ان میں موومنٹ حرکت ختم ہو جاتی ہے پین کی فیلنگ سنسیشن لگنے کا حساس ختم ہو جاتا ہے اگر دماغ کا وہ حصہ جو لیکی موومنٹ کو کنٹرول یا لائر باڈی کی موومنٹ کو دماغ کا جو سا کنٹرول کر رہت ہے اگر وہ حصہ ڈیمیج ہوگا یا متاثر ہوگا تو لیکس کا بھی فنکشن موومنٹ یا جو باقی کی سکین کے فنکشن سے وہ بھی مکامل نہیں ہو پائیں گے پرسیپشن کا عمل تو ایک سادہ وقفی عمل ہے لیکن اس میں بہت سی امپورٹن فیکٹرز یا عوامل اس عمل کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں چند امپورٹن فیکٹرز میں سے اوبجیکٹیف فیکٹرز معروضی عوامل شامل ہے سبجیکٹیف موضوعی عوامل اور سوشل فیکٹرز عماجی عوامل آج کے ہم لیکچر میں چند موضوعی یعنی سبجیکٹیف فیکٹرز کو دیکھیں گے اور چند سوشل فیکٹرز پر نظر ڈالیں گے کچھ امپورٹن سبجیکٹیف فیکٹرز یعنی موضوعی عوامل یہ وہ عوامل ہے جن کا تعلق ادراک کرنے والے فرد سے ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ سبجیکٹ ٹریڈز یا ایسی شخصیت کی خصوصیات جو ہمارے ادراک کی عمل کو متاثر کر رہی ہوتی مثال کہ ہمارے بہت سے مہرکات ہماری اپنی انکل چسپ یعنی پرسنل کالٹیز ہمارے ایٹیٹیوڈ ہمارے روئیے مینٹل ریڈینس ذہنی اماد کی اموشنل تمام وہ موضوعی عوامل ہیں جو دراک کی عمل کو متاثر کرتے ہیں جیسے کہ مہرک مہرکات یا مہرک سے مراد ایسی ڈرائی یا فوش یا ایسی قوت ہے جو ہمیں کوئی کام کرنے پر رکھ ساتی ہے جیسے کہ بوک ایک مہرک ہے کیونکہ ہم کھانا تب کھاتے جب ہمیں بوک محسوس ہوتی ہے جب تک بوک کا احساس نہیں ہوگا تو ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے ہمیں طلب نہیں ہوگی تو اسی طرح موٹیویٹ یا ہم موٹیویٹ یا مہرک وہ forces ہیں یا وہ قوت ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں to fulfill our desires to fulfill our needs اور ان needs کا تعلق ہمارے body سے بھی ہے یعنی کہ bodily needs سے بھی ہے ان مہرکات کا تعلق ہمارے psychological اور social needs سے بھی ہے تو اسی طرح ہمارے جتنے بھی motives ہیں وہ بھی ہمارے ادراک کے عمل کو متاسق کرتے ہیں جیسے مثال کے تو پہ بوک میں انسان کا خود بخود دھیان کھانے کی چیزوں کی طرف جاتا ہے کھانے کی خوشبو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کھانے کی تصاویر یا مختلف advertisements میں بھی اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو ہماری بوک کو اور زیادہ چمکا دیتی ہے یا اور زیادہ بوک جا کر چیز میں دلدست بھی رکھتے ہیں وہ چیز ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مارکٹ میں پہنچنے کے بعد آپ کا interest جس چیز میں زیادہ ہوگا وہ اس دکان یا وہ سٹال آپ کو اپنی طرف زلدی متوجہ کرے گا مثلا اگر آپ کو کتابوں میں دلچسپی ہوگی تو آپ کتابوں کی دکان کی طرف آپ متوجہ ہوں گے اگر آپ کو شوز بیگ جولری یا کسی اور چیز میں دلچسپی ہوگی تو آپ یقینا اس شاپ کی طرف یا ان چیز وں محول میں بے تہاشا محیج موجود ہیں لیکن ہر محیج ہمیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتا جب تک ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ اپنے ادگر چیزوں کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سی چیز کو ہم نے اٹینشن دینی اور ایک بار جب ہم کسی چیز کو توجہ دیتے ہیں تب ہی وہ ہمارے ادراک کا عمل کو مقامل کرتی ہے اور اسی کے مطابق ہمارا ادراک ہوتا ہے شخصی اور صاف کی بات کی جائے تو بہت سی ایسے انسان کے مختلف افراد کے اندر مختلف ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ ادراک کو متاثر کرتی ہے جیسے کہ کسی بھی وص کی شدت اگر کم یا زیادہ ہوگی تو بھی اس حساب سے ادراک متاثر ہوگا ہر فرد کا مختلف حالات سیٹریشن واقعات کو لنکھے ادراک مختلف ہوتا ہے ہر فرد اپنی خطائیوں خامیوں کے علاوہ خوبیوں کے ذریع سر بھی مہجات کا ادراک کرتا ہے تو ہر انسان اپنی خوبیاں خامیاں جو ہے ان کے پیش نظر ہی چیزوں کو اسی پوائنٹ اف یو سے پرسیف کیا جاتا ہے ایٹیٹیوٹ یا رویہ جس شہ کی طرح مصبت رویہ ہو فرد اس کا اس شہ سے متعلقہ مہجات کا ادراک آسانی سے کر لیتا ہے منفی رویہ اس متعلقہ ناصر کا ادراک مختلف انداز سے کیا جاتا ہے اسی طرح ذہنی طور پر امادہ ہونا ہم نے law of readiness کو پڑھا تھا لرننگ کے چپٹر میں بھی دیکھا تھا اسی طرح ذہنی طور پر ہم جتنے امادہ ہوتے ہیں یا تیار ہوتے ہیں تو اسی ہمارے لیے اتنے جلدی ہم اس کو پرسیب نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارا ذہن اس کے لئے تیار نہیں ہوتا انہوں ہیجانی کیفیت ہیجانات سے مراد ہمارے سٹرونگ ایموشنز یعنی غصہ غم خوف محبت نفرت ان حالت میں جب انسان ایکسٹریم ایموشنل سٹیٹ یعنی کے شدید نویت کی ہیجانی کیفیت میں ہوتا ہے تو تب بھی چیزوں کا ادراک متاثر ہوتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر رات کے اندھیرے میں اگر اکیلے سرک پر فرد جا رہا ہوگا تو اسے بھی خوف کھا سکتا ہے اگر وہ خوف زدہ ہو یا درہ اور اسی طرح غصے کی حالت میں بھی انسان جو ہے وہ چیزوں کو مختلف نظر سے ان کو پرسیف کرتا ہے رجحان یا تنڈنسی مختلف اشیاء کی طرف ہر فرد کا رجحان اس کے پیشے کے مطابق ہوتا ہے یعنی کہ اگر فیلز کی یا پروفیشن کی بات کی جائے تو ایک مثلا بجٹ آ رہا ہوگا تو اس میں دلچسپی کسی ایک تاجر کی زیادہ ہوگی جبکہ ایک طالب ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا اور اسی طرح طالب ان ریزلٹ میں زیادہ انٹرسٹ ہوں گے جبکہ ایک کسان یا کوئی اور مزدور میٹرک یا فی کے ریزلٹ کے آنے کو لے کے زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا بلیف یا اقائد ہمارے اپنے مذہبی اقائد ہمارے اپنے مورل بلیفز ایتھکل بلیفز یہ سب ہمارے پرسیپشن کو بہت متاثر کرتے ہیں بکل جس طرح مذہبی پوائنٹ افیو سے بھی دیکھا جائے تو بہت سی چیزوں کو ہمارا جن چیزوں میں مذہب کی ممانیت ان چیزوں کو اچھا نہیں پرسیف کیا جاتا خیال کیا جاتا اور ان موشرتی برائیوں کو کسی بھی اگر موشرتی موشرتی ہوگا تو اسی حساب سے اس کو اپنی اقائد کی نظر سے ان کا ادراک کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹی فیکٹر یعنی فیزیکل اور منٹل ہیلت تو جسمانی صحت یا جسمانی حالت اور ذہنی طور پر صحت مند ہونا یہ چیزیں بھی ادراک کی عمل کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں اکس شدید بخار کی کی کیفیت میں ہمارا ادراک جو ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے شدید زکام یا نزدے کی حالت میں امج چیزوں کا بلر ہو سکتا ہے چیزیں بلر ہی نظر آسکتی ہیں بخار کی صورت میں آوازیں سنائی دے سکتی ہیں تو یہ تمام حالت یعنی کہ ذہنی اور جسمانی صحت بھی ادراک کی عمل کو متاثر کر رہی ہوتی ہے perfectly healthy اور fit اگر bodily اور mentally اگر healthy ہوں گے تو ادراک بھی بہت اتت accurate اور precise ہوگا social factors کی بات کی جائے تو موشے میں رہتے ہوئے ہم جن موشے میں رہتے ہیں تو ہر موشے کے اپنے کچھ social standards ہوتے ہیں social norms ہوتے ہیں جو ہمارے ادراک کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم جس society میں move کرتے ہیں جب ہم لوگوں سے سماجی تعامل یا میل جول بڑھاتے ہیں اور ہم learn کرتے ہیں تو social learning کے ذریعے ہم society کے معاشرے کے تقاضوں کو سیکھتے ہیں اور پھر انہی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں جن کو society اچھا سمجھتے ہیں یا society جن اپروف کرتے ہیں تو کچھ important social factors یا سماجی عوامل جو فرد کی دراک کی صلاحیت کو متاسق کرتے ہیں اگر ایج نور عمر کا میار سوشل بیلیو سماجی اگدار سجیشن الکا اور social taboos یعنی معشرتی بندھن ہے سوشل norm سے مراد norm کا لفظ normal سے نکلا یعنی کہ کسی بھی معشے میں جن باتوں کو اکثریت اپناتی ہے یا جن باتوں کو majority صحیح سمجھتی ہے یا اچھا سمجھا جاتا ہے یا جو ایک معشے کا میار ہوتا ہے یعنی ان کے اپنے میار ہوتے ہیں ان کے اپنے قوائد و رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں اور ہر وہ شخص جو کسی انسٹیٹ ادارے سے وابستہ ہوتا ہے یا کسی بھی country کا law and order کا situation ہوتی ہے تو ان کو follow کرنے کا پابند ہوتے ہیں افراد اور انہی چیزوں کو انہی میار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح اگر group to group یا society دیکھا جائے تو چیزیں vary کرتی ہیں جیسے western culture میں drinking alcohol is very normal according to their social norm if somebody is drinking that is something normal but in our society as we are muslim society in our country it is not allowed legally and it is not something which is according to social norms تو یہ ہماری society میں اس چیز کو پھر اس حساب سے اچھا یا برا سمجھا جائے گا age norm یا عمر کا میار فرد گروہ میار کے ساتھ ساتھ عمر کے مطابق ہی رویہ ایک دیار و خیالات اپنا تا ہے فرد کا ادرا اسی طرح old age کا میں بھی مختلف چیزوں کو لے کے ادرا جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اور اسی طرح age group کے لحاظ سے ہی ہم بالگوں کا بچوں کا بڑھوں کا ادرا اسی میار کے مطابق ہی یا اسی حوالے سے ہی ہم پرکھیں گے social values سماج اقدار تقلید کرتا ہے اور ذات اقدار کے علاوہ سماج اقدار بھی ادرا کو متاثر کرتے ایک ہمارے اپنے personal values ہو گئے اور دوسرا ہمارے social values یعنی کہ موش اقدار ہیں suggestion suggestion یعنی کہ فرد کی رائے پر بہت زیادہ اپنے ادرگیت لوگوں کی رائے یعنی کہ suggestions بہت زیادہ ادرا کو متاثر کرتے ہیں جب دوسرے افراد یعنی پیش کردہ تجویر کو کوئی بھی فرد پرک بغیر مان لی تو اسے الکا کہا جائے گا الکا کی ذیر اثر بھی ادرا متاثر ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے ایٹ گیٹ کے لوگوں کی رائے کو ہی سچ مان لیا جاتا ہے اگر معمول کو سادھا پانی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ پانی کروا ہے تو وہ معمول اس الکا کے تحت سادھا پانی کو کروا محسوس کرنے لگے گا اور یہ بھی کافی کامن ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہی مجوریٹی کی جو رائے ہوتی کچھ رسٹرکشنز ہوتی ہیں یا کچھ ایسے ٹریڈیشن سے ہوتی ہیں جنہیں موشہ فالو کرتا ہے یا ان کی پاس داری کرتا ہے اسی لیے بہت دفعہ ذاتی میار اور ذاتی اپنی دجسپیوں کو یا اپنی پسند نا پسند کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے موشے کی پسند نا پسند کے مطابق جلنا پڑتا ہے اور ایسی آداد کو پختہ کہنا پڑتا ہے جن سے معشے کی پیزیرائی حاصل ہو گویا فرد کا قدار برائے راست معشے کی حدود و قیود سے متعین ہوتا اور انہی حدود کے اندر رہتے وے مختلف عامل کا ادراب پڑتا ہے